دیکھیں آج ہم بنانے والے ہیں اوٹس اور پوہے کی نمکین ہم نے بینہ فرائی کیا ہے اس کو بنایا ہے جو بہت ہی ہمارے نیے ہیلتھی ہے اس کے بہت ہی ہمیں فائدہ کھانے سے ہوتے ہیں اور یہ بلکل اس میں اوئل نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے ایک کڑھائے رکھ دی ہے جھولے پر اور اس کو بینہ ہم اوئل ڈالے اس کو اوٹس کو ہم فرائی کرتے ہیں دیکھیں ہم نے ایک کف پوہہ لیا ہے وزن میں سو گرام ہوگا اس کو اور تھوڑا سا ہی اس کو ہم بھون لیتے ہیں زیادہ ہمیں اس کو فرائی نہیں ہے مطلب بھوننا نہیں ہے ہم نے بلکل اس میں اوئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا اس کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم بھونتے ہیں اس کو کوہے کو یہ وہی پوہہ ہے جو اس کو ہم دمکین پوہہ بناتے ہیں اس کو ہم نے بھون لیا ہے بینہ اوئل کے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ہی بھوننا ہے زیادہ تیز ہمیں اس کو نہیں بھوننا ہے اگر ہم زیادہ تیز اس کو بھونیں گے تو اس کا انہوں میں کڑواپن آ جائے گا پس دیکھیں اس کو ہلکا صحیح ہمیں اس طریقے سے بھوننا ہے اور اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اس کو ڈھنڈا ہونے کے نیے دونوں کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی اور اس کو بھی اب ہم نے بہت کم ایک چمچ ہم نے کے برابر ہم نے اور ڈالا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑی سی یہ کالی سرسوی رائی جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دی ہے اس کو چٹکھنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم پوچھ disproportionately ہم نے ایک چمچ میں سوف لی ہے اس کو بھی jogar دیتے ہیں تو تھوڑا سا فرائی کرلی ہے دیکھیں ایک چٹکھنے کی آواز آ رہی ہے اس میں ڈالتے ہیں کڑی پتہ کری پتہ بہت اچھا لگتا ہے اس نمکین میں yl وہ اس کو بھی ہمیں ثر 엄청 ش Portuguese کچھ بادام 3 پچھ کاجو 4 کچھ ہم نے پمکن سیڑ لی ہے اور کچھ ہم نے اکھروٹ کی گری لی ہے اس کو بھی ہم نے اس میں ہی ڈال کے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے زیادہ تیر ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ہی ہمیں اس کو بس تھوڑا سا اس طریقے سے کٹچی سے ہلا لیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں اب ڈالتے ہیں کچھ اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا ڈالتے ہیں اس میں ہم نے ڈالا ہے یہ ایک چمچ ہیم اور ہم ڈالتے ہیں ہم نے یہ روسٹیڈ یہ ہم نے پینٹس لیا ہے یعنی مبھلے کے دانیں اس کو بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اب ہم ڈالتے ہیں اس میں یہ تل یہ وائٹ والے تل ہے اس کو ڈال کے بھون لیتے ہیں اور ہم ڈالتے ہیں یہ مکھانے مکھانے کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اس طریقے سے بھون لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھون جائیں ہم ڈالتے ہیں اس میں کالا نمک تھوڑا سا ہم نے امچور پوڈر ڈالا ہے اچھا اس سے ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کے پاس امچور پوڈر نہ ہو تو آپ چھاٹ مسائلہ ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ سے بھی کام ہم نے حلدی پوڈر ڈالا ہے اگر میری آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو پلیز زیادہ سے زیادہ میری ریسیپ کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمینڈ کرنا آپ ڈالتے ہیں آدھا چمچ ہم نے لال مرچ پوڈر ڈالا ہے اس کو اس طریقے سے سارے ہم نے یہ ڈرائی فروٹ بغیرہ ڈالے ہیں اس مسائلہ کو اچھی طریقے سے اس کو ملا دیتے ہیں تاکہ سارے مسائلہ اس میں ہو جائیں اچھی طریقے سے میں نے اور طریقے کی بھی آپ نے چینل پر نمکین بنا کے اپلوڈ کی ہے پلیز آپ اس کو بھی دیکھنا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ہم نے جو یہ روستے پوہ ہم نے بھونا تھا اس کو ڈال دیتے ہیں اب ڈالتے ہیں یہ اس کو بھی ہم اس میں ہی ملا دیتے ہیں اس کو دو تین منٹ ہم اس کو اس طریقے سے بھون لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم یہ نمک ڈال دیتے ہیں سہندھا نمک ڈال دیئے یا آپ کے پاس وائٹس نمک کو وہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود تو وہ ڈال دے نمک اور اس کو اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے چار اوپر نیچے اس کو بھون لیتے ہیں تاکہ کہ کہیں بھی کچھا پڑھنا رہے اور اچھی طریقے سے یہ بھون جائیں بہت ہی ہی ہیل فل یہ نمکین ہے آپ اس کو شام کے چائے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں بلکل اس میں آئل نہیں ہے آئل فری ہے بس ایک چمز ضرور ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ بھی تھوڑا سا فرائی کر لے کے نیم ڈرائی فوڈ باقی ہم نے کچھ نہیں ڈالا سارے ہم نے سارے چیزوں کو بینہ آئل کی فرائی کیا ہے اس طریقے سے بھونہ ہے اور بہت ٹیسپل یہ نمکین بنتی ہے بہت ہیل فل ہے ہمارے لیے اس کو آپ ضرور اپنیٹ گھر بنا کر دیکھنا اور میمانوں کو بھی کھلا کر دیکھنا میمان بھی ضرور پوچھیں گے آپ نے یہ کہاں سے مغائی اور یہ کیسے بنائی ضرور آپ کو اس کو دیکھا میری آپ کو ریسی پسند آئے تو ضرور ضرور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا اللہ